اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسماعیل اور اليسا اور یونس اور لوت کو بھی اور ان سب کو جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی اور اسی طرح جب ہم نے لوت کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو اس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو کہ تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے اس طرح کا کام نہیں کیا اپنی خواہش نفسانی پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر لونڈوں پر گرتے ہو حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے نکل جانے والے ہو تو ان سے اس کا جواب کچھ نہ بند پڑا اور بولے تو یہ بولے کہ ان لوگوں یعنی لوت اور اس کے گھر والوں کو اپنے گاؤں سے نکال دو کہ یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں تو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا مگر ان کی بیوی نہ بجی کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں تھی اور ہم نے ان پر پتھروں کا مح برسایا سو دیکھ لو کہ گناہگاروں کا کیسا انجام ہوا جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں جاتے یعنی وہ کھانا نہیں کھاتے تو ان کو اجنبی سمجھ کر دل میں خوف کیا فرشتوں نے کہا کہ خوف نہ کیجے ہم قوم لوت کی طرف ان کے ہلاک کرنے کو بھیجے گئے ہیں ابراہیم سے خوف جاتا رہا اور ان کو خوشخبری بھی مل گئی تو قوم لوت کے بارے میں لگے ہم سے بحث کرنے اور جب ہمارے فرشتے لوت کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مشکل کا دن ہے اور لوت کی قوم کے لوگ ان کے پاس بے تہاشا دورتے ہوئے آئے اور یہ لوگ پہلے ہی سے فعل شنی کیا کرتے تھے لوت نے کہا کہ اے قوم یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں تو خدا سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں میری آبرو نہ کھو کیا تم میں کوئی بھی شاہستہ آدمی نہیں تو بولے تم کو معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں کی ہمیں کچھ حاجت نہیں اور جو ہماری غرض ہے اسے تم خوب جانتے ہو لوت نے کہا اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا کسی مضبوط قلعے میں پنہ پکڑ سکتا فرشتوں نے کہا کہ لوت ہم تمہارے پروردگار کے فرشتے ہیں یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے تو کچھ رات رہے سے اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے پھر کر نہ دیکھے مگر تمہاری بیوی کے جو آفت ان پر پڑھنے والی ہے وہی اس پر پڑھے گی ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے اور کیا صبح کچھ دور ہے تو ہمارا حکم آیا ہم نے اس بستی کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر پتھر کی تے بتے یعنی پے در پے کنکریاں برسائیں جن پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کیے ہوئے تھے اور وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں اے قوم میری مخالفت تم سے کوئی ایسا کام نہ کرا دے کہ جیسی مصیبت نوح کی قوم یہود کی قوم یا صالح کی قوم پر واقع ہوئی تھی ویسی ہی مصیبت تم پر واقع ہو اور لوت کی قوم کا زمانہ تو تم سے کچھ دور نہیں گر لوت کے گھر والے کہ ان سب کو ہم بچا لیں گے بتا ان کی عورت کے اس کے لیے ہم نے ٹھیرا دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جائے گا جب فرشتے لوت کے گھر گئے تو لوت نے کہا تم تو نعاشنا سے لوگ ہو وہ لے کہ نہیں بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں لوگ شک کرتے تھے ہم آپ کے پاس یقینی بات لے کر آئے ہیں اور ہم سچ کہتے ہیں تو آپ کچھ رات رہے سے اپنے گھر والوں کو لے نکلیں اور خود ان کے پیچھے چلیں اور آپ میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے اور جہاں آپ کو حکم ہو وہاں چلے جائیے اور ہم نے لوت کی طرف وہی بھیجی کہ ان لوگوں کی جرد صبح ہوتے ہوتے کارٹ دی جائے گی اور اہل شہر لوت کے پاس خوش خوش دوڑے آئے لوت نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں کہیں ان کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرنا اور خدا سے ڈرو اور میری بے عابروی نہ کیجو بولے کیا ہم نے تم کو سارے جہان کی حمایت و طرفداری سے منع نہیں کیا انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری قوم کی لڑکیاں ہیں ان سے شادی کر لو اے حمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری جان کی قسم وہ اپنی مستی میں مدھوش ہو رہے تھے ابراہیم اور لوت کو اس سرزمین کی طرف بچا نکالا جس میں ہم نے اہل عالم کے لیے برکت رکھی تھی لوت کا قصہ یاد کرو جب ان کو ہم نے حکم یعنی حکمت و نبوت اور علم بخشا اور اس بستی سے جہاں کے لوگ گندے کام کیا کرتے تھے بچا نکالا بے شک وہ برے اور بد کردار لوگ تھے قوم ابراہیم اور قوم لوت بھی لوت کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم عجب بے حیائی کے مرتقب ہوتے ہو تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے ایسا کام نہیں کیا اہیم نے کہا کہ اس میں تو لوت بھی ہیں وہ کہنے لگے کہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں ہمیں سب معلوم ہیں ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے بجوز ان کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی اور جب ہمارے فرشتے لوت کے پاس آئے تو وہ ان کی وجہ سے ناخش اور تنگ دل ہوئے فرشتوں نے کہا کچھ خوف نہ کیجئے اور نہ رنج کیجئے ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے مگر آپ کی بیوی کے پیچھے رہنے والوں میں ہوگی کہ آپ نے بیٹوں کی نسبت بیٹیوں کو پسند کیا ہے اور سمود اور لوت کی قوم اور بن کے رہنے والے بھی یہی وہ گروہ ہیں اور آد اور فراؤن اور لوت کے بھائی لوت کی قوم نے بھی در سنانے والوں کو جھٹلایا تھا تو ان پر کنکر بھری ہوا چلائی مگر لوت کے گھر والے کہ ہم نے ان کو پچھلی رات ہی سے بچا لیا اپنے فضل سے شکر کرنے والے کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں اور لوت نے ان کو ہماری پکڑ سے ڈرا بھی دیا تھا مگر انہوں نے ڈرانے میں شک کیا اور ان سے ان کے مہمانوں کو لے لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی خدا نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوت کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے گھر میں تھی اور دونوں نے ان کی خیانت کی تو وہ خدا کے مقابلے میں ان عورتوں کے کچھ بھی کام نہ آئے اور ان کو حکم دیا گیا کہ اور داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ